آئی یوٹیوب آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹومیٹک گاڑی کے گیرز کو کیسے چینج کرتے ہیں سب سے پہلا کام ہوتا ہے جب بھی آپ آٹومیٹک کارچ لارہے ہیں آپ کو اپنے لیفٹ فوٹ کا یوز نہیں کرنا اگر آپ اپنے لیفٹ فوٹ کا یوز کروگے تو گاڑی کی اتنی جور سے بریک لگے گی کہ کوئی بھی پیچھے سے آ رہی گاڑی جو ہے وہ آپ کی کار میں ہٹ کر سکتی ہے اور جب بھی گیر چینج کرنے ہیں آپ کو یہ بریک پریس کرنی ہے اس بٹن کو پریس کیا اور اس کو سکرول کیا اب دیکھ سکتے ہو یہ بھی ریورس موڈ میں ہے پی کا مطلب پاکنگ آر کا مطلب ریورس این کا مطلب نیوٹرل ڈی کا مطلب ڈرائیونگ ایس کا مطلب سپورٹس اور ابھی گاڑی پاکنگ موڈ میں ہے تو ابھی یہ پی دکھا رہا ہے ابھی میں ریورس میں ڈالی وہاں آ رہا گیا اب میں نیوٹرل میں ڈالی تو این آ گیا اب میں ڈی میں ڈالی تو ایس آ گیا اور اگر آپ کو مینیولی گاڑی پیڈل شفٹرز کے ساتھ چلانی ہے تو آپ کو اس کو ڈی پہ لے کے جانا ہے ڈی پہ لے کے جا کے اس کو لیفٹ سائیڈ پہ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ وان لکھا آ گیا اب یہ مائنس دیکھ سکتے ہو اور یہ پلس دیکھ سکتے ہو پلس جیسے جیسے پلس کرو گے ویسے ویسے گاڑی کے گیر بڑھتے جائیں گے ابھی میں گاڑی چلا نہیں پاؤں گا ابھی میں کہیں جا رہا تھا اس لیے اگر جیسے آپ کو سیکنڈ میں ڈالنی ہے وان سے آپ کو پلس پہ پریس کرنا ہے اور اگر آپ کو سیکنڈ سے فرسٹ میں جانا ہے تو مائنس پہ اور جب بھی یہ آپ نے گاڑی کو گاڑی کی چابی نکالنی ہے آپ کو ہمیشہ یہ پی پہ رکھنا پڑے گا نہیں تو گاڑی کی چابی نہیں نکلے گی یہ دیکھو چابی مووی نہیں ہوئے گی جیسے اس کو میں پی پہ ڈالوں گا اور میں چابی نکال لوں گا چابی ایزی لی نکل گئی یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے آٹومیٹک کار چلانا بس آپ کو اپنے لیفٹ فوڈ کا یوز نہیں کرنا اس چیز کا آپ کو خاص کی حال رکھنا ہے